کراچی والوں کے لیے خوش خبریں حکومت نے کراچی سرکلر ریلوے کی منظوری دے دی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹوئیٹ لکھا کہ منصوبہ بیس آشاریا سات ارب کا ہے وزیر آزم آئندہ ہفتے استطاق کریں گے آٹھ ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن آصف زرداری پر 29 ستمبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی نیب سمن کے مطابق فرد جرم کے جواب کے لیے ذاتی حیثیت میں پیشی لاسن ہے نواز شریف کی ویکسینیشن کا غلط انداز کورٹ خاجہ سعید ہسپتال کے ایمیس ڈاکٹر احمد نیم اور سینئر میڈیکل افسر ڈاکٹر منیر موطل جالی انٹری میں ملاوث ہسپتال کے تین ملازمین کے خلاف مقدمہ دو گرفتار ہسپتال میں سینئر اسٹاف بھی نہ تھا ویکسینیشن ڈیٹا کا اندرات چوکیدار اور وارڈ بوائے کرتے رہے رپورٹ وزیراعہ پنجاب کو پیش چیف الیکشن کمیشٹر پلزامات فواد چودری اور آزم سواتی نے جواب جمع کرانے کے لیے چھے ہفتے کا وقت مانگ لیا مزید وقت دیا جائے یا نہیں درخواست کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب پاکستان جوائیں گے جوش بڑھائیں گے ویسٹ انڈیز کا دور پاکستان برقرار رکھنے کا فیصلہ سی ای او جونی گریوئے نے کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی دورے کا وعدہ پورا کرنے کا پلان ہے چور سے پہلے تمام ضروری عمل کا جائزہ لیں گے بابر آزم کو وقت سے پہلے کپتان بنا دیا گیا بابر ورڈ کلاف بلے باز ہیں اس کا موازنہ پاکستان میں نہیں اسے مزید وقت دینا چاہیے ساوک کچھ وقائی اونس کی بولنیو سے گفتگو کہا کہ محمد آمیر کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اور جائزے کچھ کریں اور بہت کچھ کریں اور بہت کچھ کریں countries